اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ویرز آج ہم کینیڈا کے ویزٹ ویزا کو ور پرمٹ میں تبدیل کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے اور کچھ آپشن بتائیں گے کہ بھئی جب آپ ویزٹ ویزا پہ کینیڈا جائیں گے تو آپ وہاں پہ خود کو پرمٹ کیسے کر سکتے ہیں پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ور پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی سٹیٹس کو آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی کیونکہ اکثر بھائیوں کے میسیجز اور کال آ رہی ہیں کہ اس نے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اگر ویزٹ ویزا پہ وہاں چلے جائیں تو کیا کریں گے اور آگے ہمارے پیوچر پلانز کیسے ہونے کیا ہونے چاہیے اور ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل کیسے ہو سکتے ہیں یہ مختلف قیشنز آتے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو بنانی ضروری تھی تو اس ویڈیو کے ساتھ رہی گا اور جن دوستوں نے آج تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بھی ملتے رہیں اور آپ کے دوستوں کو بھی تو چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف اور پائن پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے آہ کینڈا نے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنے ویڈیوز سسٹم کافی سموتھ کر دیا ہے چاہے وہ ویڈیوز ہو چاہے وہ ایکسپریکس انٹریز ہو چاہے وہ این پی پروگرامز ہو چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو ان میں انہوں نے بہت ہی نرمی لے کے آئے ہیں بہت ہی ریلیکسیشن لے کے آئے ہیں ڈاکومنٹس میں آہ سسٹم میں پروسس میں سب کچھ میں تو اسی طرح ویزٹ ویزا میں بھی کافی آہ چینجز آئی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان سے آہ پہلی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی ویزٹ ویزا ایشوز ہو رہے ہیں اگر آہ آج تک جو آج کی تاریخ ہے آج کی تاریخ کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں تو اب تک نائنٹی پرسن ویزا ریشو چل رہا ہے یعنی کہ اگر ہنڈرڈ کیسز سمیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سے آہ نائنٹی ویزاز اپروو ہو رہے ہیں دس ویزے ریجیکشن پہ جا رہے ہیں تو جو کہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ پہلے اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ریفیوز ہوتے تھے اور ٹین پرسن ویزا ہی صرف اپروو ہوتے اور ٹائم بھی اس پہ کافی لگتا تھا وہ چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے یعنی کہ سالوں تک لوگ انہیں اس کے لیے ویٹ کیا ہے تب جا کے ان کو ڈیسیزن ملتی تھی لیکن ابھی ان کے امیگریشن منسٹر جو ہے جان پریزر انہوں نے ابھی ریسنڈی انانسمنٹ کی ہے کہ ویزا سروس کو وہ کافی سموت کر رہے ہیں بلکہ تیز کر رہے ہیں پروسس کو اور تھرٹی ٹو سسٹی ڈیز میں ہی وہ ویزا ڈیسیزن دے دیتے ہیں چاہے وہ ویزٹ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو اچھا تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ کو ویزٹ ویزا تو مل گیا ہے آپ کینیڈا پہنچ گئے ہو تو کینیڈا میں ابھی آپ نے سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے ور پرمٹ کیسے حاصل کرنا ہے تو اس کی میرے بھائیوں دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک بہت ایزی وے ہے اور دوسرا توڑا مشکل ہے لیکن وہ سستہ پڑتا ہے آپ لوگوں کو ایزی وے پہلے بتاؤں گا ایزی وے یہ ہے میرے بھائی کہ جیسی آپ لوگ وہاں پہنچتے ہو تو آپ وہاں پہ کوئی بھی ایجنٹ یا سولیسٹر یا کوئی بھی ایمیگریشن آفیسر یا کوئی بھی ایسے کم نہیں کوئی آپ ہائر کرتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو ال ایم آئی اے اور جوب لیٹر کہی سے اپروف کروا کے دے دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ وہ آپ سے فیس چارج کرتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل کی وہاں پہ ال ایم آئی اے اپروف جوب کے جو کاؤس چل رہی ہے وہ تقریبا پرینٹی تاؤزن ڈالر سے اوپر اوپر ایجنٹس وہاں پہ مانگ رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایجنٹس پہ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ نے وہاں پہ ورک کرنا ہے آپ نے وہاں ڈوننا ہے کیسا کوئی ایجنٹ آپ کو مل جائے جو جنون کام کر رہا ہو جنون آپ کو ال ایم آئی اے دے جوب لیٹر دے تو اسی کے بنا پہ آپ کو ایزی وے ہے کہ آپ اپنے لیے وہاں پہ پی آر لے سکتے ہیں یعنی کہ ور پرمٹ میں آپ چینج ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اکثر جا کے سکیمز میں پنج جاتے ہیں سکیمز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیش دے دیتے ہیں اور ایجنٹس یہ میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ ہنڈرڈ پرسن جو ایجنس ہے وہ سارے سکیم میں انوالو ہیں کچھ ایسے ایجنٹس ہے وہاں پہ جو سکیمز انوالو ہیں لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور ان کو پھر وہاں پہ ور پرمٹ بھی نہیں ملتا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور پیسی بھی چلے جاتے ہیں تو یہ آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے آپ وہاں جب پہنچتے ہیں کینیڈا تو آپ کو ورک آٹ کرنا ہوگا کہ کہاں پہ آپ کو ایک ایسا ایجنٹ ملے جو جنون کام کر رہا ہو دوسرا آپ پوچھنے میں یہ کوئیشن بھی سننے میں آیا ہے کہ اکثر وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اللیگل نہیں ہے جو ایجنٹ وہاں سے آپ سے بیس ہزار پچیس ہزار پاؤنڈ سوری کینیڈین ڈالر مانگ رہے ہیں تو میرے بھائی دیکھنے میں تو اگر آپ دیکھیں یہ اللیگل ہے لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ایجنٹ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ پیمنٹ میں آپ سے ال ایم آئی اے کی لے رہا ہوں بلکہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری فیس ہے اور فیس کے بنا پہ آپ ہمیں یہ پیمنٹ دے رہے ہیں تو موسٹلی لوگ جو نائنٹی پرسن جو لوگ کینیڈا جا رہے ہیں وزٹ پہ آہ اس میں اکثر لوگ ایجنٹ کے تھرو ہی ال ایم آئی اے حاصل کرتے ہیں ورک پرمڈ حاصل کرتے ہیں اور اپنا سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں تو یہ ایزی ویٹ بتا دی ہے لیکن اس میں آپ کا خرچہ بہت زیادہ آئے گا اگر آپ کے پاس پیسے ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہی راستہ آپ نے اس تیار کرنا ہوگا اسی بنا پہ آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں دوسرا جو آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کینیڈا پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے جاپ ایکسپیرینس اور پرائیٹیرہ کے مطابق اپنی جاپ خود بھی ڈون سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایجنٹ سے ہی جاپ لیٹر یا ایل ایم آئیے ایپروو لیٹر لینا ہوگا اس کے لیے سمپ دریگہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے مارکیٹ میں پھرنا ہوتا ہے یا وہاں کے لوکل نیوز پیپرز میں دیکھنا ہوتا ہے یا جو ہم لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے ان لنکس پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اپن کریں گے اپنی سی وی اور کور لیٹر ان کو لگائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آن لائن بھی جاپ مل سکتی ہیں ان کے بڑے بڑے ویب سائٹز ہیں جو کہ جیسے کہ جوب جوب بینک ڈاٹ کام ہے لنکنڈ ہے اور کافی ایسے سارے پیسے نے وہ ہیں ویب سائٹز ہے جو آن لائن آپ کو آہ وہاں پہ آپ جوب جون سکتے ہیں آپ کو وہاں سے آہ لائن میں یہ اپروو لیٹرز مل سکتے ہیں تو سب سے یعنی کہ کم پیسو پہ اور ایزیسٹ وی جو ہے وہ آپ خود جوب دونے خود ٹرائی کریں اگر آپ کو نہیں ملتی تو تب آپ کسی ایجنٹ کے طرح اپلائی کریں جب آپ کو ور پرمٹ ملتا ہے لائن میں یہ اپروو لیٹر ملتا ہے تو آپ کو یہ چینج کرنے کے لیے آپ کو آہ بورڈر پہ جانا پہ پڑتا ہے اور فلیک پولنگ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ جا کے آپ کو ایک چھوڑی سے انٹریو دینا پڑتا ہے اور وہی پہ آپ کو یہ سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ ویزیٹر ویزا سے آپ کا ور پرمٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو ور پرمٹ پہ چینج ہونے کے بعد آپ کے پاس جو اپچی اپرشنیٹی سی آ جاتی ہے کہ آپ کے ایک تو کام میں ورک مل جاتا ہے دوسرا آپ کا راستہ جو ہے پی آر کے لیے کھل جاتا ہے تو یہ طریقہ دو طریقے ہیں آہ وہاں پہ سٹل ہونے کے آہ ایک اور طریقہ ہے جس کو میں تو کبھی بھی پریفر نہیں کروں گا لیکن میں بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے آہ علم میں ہو آہ اکثر ہمارے جو بھائی دوست جو بھی ہے جن کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اس لیول کی ایڈوکیشن نہیں ہے اور جب وہ کینیڈا جاتے ہیں تو ان کو پہلے پہلے سے یہاں سے کسی نے گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جائیں گے آپ نے ائرپورٹ پہ ہی آہ اسائلم کیس کر لینا ہے ریفیوجی سٹیٹس لے لینا ہے تو میں اس چیز کا کبھی بھی آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ اس پہ اکثر لوگوں کو کافی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے سالوں سالوں ان کے کیسز پرینڈنگ پہ پڑے ہوتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ ان کے ریزلٹ بھی نیگٹیو میں نکل آتا ہے اور ان کو ریپورٹ کر دیا جاتا ہے واپس اپنی وہ ہوم لینڈ یا اپنی ہوم کنٹری آ جاتے ہیں تو ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا اور بندہ اللیگل بھی اس کنٹری میں ہو جاتا ہے اس سے آپ کے جس کنٹری سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس کنٹری کے ہسٹری پہ بھی وہ کافی اثر پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ جس بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسائلم میں یہ ہے کہ وہاں پہ کنٹری ٹو کنٹری ریپورٹ نکلتی ہے پھر اس میں آتا ہے کہ بھئی آپ اگر پاکستان سے آئے ہیں تو پاکستان سے اسائلم کے لیے لوگ کتنے پرسن اپلائی کر رہے ہیں افغانستان سے کتنے کر رہے ہیں انڈیا سے کتنے کر رہے ہیں نیفال بنگلہ دیش پھر ساری کنٹریز کے بقاعدہ ریپورٹس نکلتی ہیں تو اس لیے میں تو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کینیڈا ویزٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ لیگل رہیں اور لیگل پروسس کو اپنائیں ایجنٹس کے ساتھ رابطہ کریں تھوڑا بہت خرچہ کریں ورک آؤٹ کریں تو اسی کی بنا پہ آپ کو ایزی اسٹ ویز مل جاتی ہے اور آپ وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں باقی اگر آپ لوگوں نے ہمارے ہاں ہمارے ترو ویزٹ ویزا اپلائی کرنے ہیں شکر الحمدللہ لاسٹ ویک بھی ہماری چار سے پانچ ویزا اپروب ہو کے آ چکے ہیں آلیڈی کافی بہت آل بھی پروسس ہے ایت کے بعد انشاءاللہ ان کی بھی آپ کو گروڈ نیوز دیں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ترو اپنے کیسز اپلائی کرنے ہیں تو ہماری نیچے نمبر آ رہے ہوں گے اس پہ آپ لوگوں نے بھائیو صرف وائس اور ٹیکس کرنا ہے کال نہیں کرنی ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی دوسری ایک ضروری بات آپ کو یہ بتانی تھی میرے بھائی جب بھی آپ وائس یا ٹیکس کرتے ہیں مہربانی کیا کریں کہ ایک ہی میسج میں اپنی پوری انفرمیشن دے دیے کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں تاکہ اسی کی مطابق ہم اس کو آپ کو اس کا ریپلائی دے سکیں کیونکہ اکثر بھائی آہ ہائے ہیلو پوچھتے ہیں پھر حال چال پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد کوئیشن کرتے ہیں تو آپ ان کا بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں میسج بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم سب کو ریپلائی نہیں دے سکتے اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی میسج کریں چاہے وائس کریں یا ٹیکس کریں ان ڈیٹیل کیا کریں ایک ہی میسج میں پوچھ لیا کریں تاکہ بھئی آپ چاہتے کیا ہیں تاکہ اس کی مطابق آپ کو ہم اپنے ریپلائی دے سکے باقی آگے بڑی عید آ رہی ہے تو آہ کربانیوں میں خیال رکھیے گا آہ کہ آپ کی اپنی قربانیاں نہ ہو جائے اپنے اپنے دوست کا خیال رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ